اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو ایسے مناظر دکھانے والے ہیں آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے جو کہ کائنات کی سب سے افضل حسدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن تھا نظرین کے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا وہ موڈل ہے جو سعودی حکومت نے احادیث اور مستند روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کروایا ہے تاکہ اشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر سے یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کے سردار ہیں وہ کس طرح سے زندگی بسر فرمایا کرتے تھے ناظرین ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو دیکھے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے اور ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ موڈل ترتیب کے ساتھ دکھانے جا رہے ہیں جس سے آپ یقیناً چشم تصور میں اپنے آپ کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محسوس کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں اس بابرکت گھر کی سیر ناظرین آپ کے سامنے اس ہستی کے گھر کا موڈل ہے جس پر کائنات کی سب سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں پرستی رہیں ناظرین اگر اس مقدس مسکن کا جائزہ لیا جائے جو سب سے پہلی چیز جو ہماری نگاہوں کو اپنی جانے مبزول کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی ایک لمحے کو تصور کریں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کائنات کی نعمتیں جن کے کنٹرول میں تھی جو نہ صرف اس ظاہری جہان بلکہ تمام جہانوں کے سردار ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں انہوں نے ساری دنیاوی زندگی کو کیا اہمیت دی ناظرین سب سے پہلا منظر جو ہم آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو انتاظہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی اور اس کا سٹرکچر اور ڈیزائن کیسا تھا ناظرین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی دروازے کے بعد ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جس کے ایک کونے پر ایک چار پائی تھی اور ساتھ ہی زمین پر تلائی بچھی ہوئی تھی اور روایات کے مطابق یہی وہ بابرکت کونہ تھا جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت فرمایا کرتے تھے یعنی آرام فرمایا کرتے تھے اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کے برطن پراتا پیسنے کی چکی اور دیگر آلات موجود ہیں اور احاطے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہوتا تھا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے غلام بیرِ غرس بیرِ سکھیا اور مالک بن نظر کے کونے سے آپ کے لیے میٹھا اور تھنڈا پانی لائے کرتے تھے اور ان گھڑوں میں بھر دیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی گھر میں لائے جاتا اس کے بعد اس پانی کو ایک مشکیزے میں ڈال کر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید تھنڈا کیا جاتا گھر کے مرکزی دروازے کے ساتھ یہ جو احاطہ موجود ہے آپ نے ایک چارپائی اور تلائی نما بستر بچھے ہوئے دیکھا ہے تو اسی کونے میں آپ کو چمڑے کی بنی ہوئی ایک مشک بھی نظر آ رہی ہے اور یہی وہ مشک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پینے کا پانی تھنڈا کیا جاتا تھا اور ناظرین سکرین پر اب آپ دیکھ رہے ہیں گھر کے اندرونی حصے کا منظر جہاں پر آپ کو احاطے میں ایک دروازہ نظر آ رہا ہوگا اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں جایا کرتے تھے اور ناظرین اب آپ جو سکرین پر منظر دیکھ رہے ہیں یہ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندرونی منظر ہے اور یہاں پر آپ کو جو برکی روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اس موڈل کو روشن کرنے کے لئے لگائی ہیں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیاتِ طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جس میں چراغ رکھا جاتا تھا جو کہ شام ہوتے ہی جلا دیا جاتا تھا ناظرین آپ کو اس گھر کی کچھی چار دیواری میں نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر خجور کی چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں اور اسی چٹائی کے ایک جانب چارپائی نوا ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس پر آرام فرمانے کا انتظام ہے اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ پڑا ہوا ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور دونوں جہانوں کے سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرمایا کرتے تھے اور اکثر اقاد عبادت کرنے کے بعد زمین پر ہی لیٹا کرتے تھے اور آپ ذرا دونوں جہانوں کے سردار کے گھر کی چھت کا نظارہ فرمائیے کہ اس پر خجور کی چھال رکھ کر سائے اور پردے کا انتظام کیا گیا تھا کاشان نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حصے کا اندرونی منظر دیکھئے آپ ذرا سامنے کی دیوار پر نظر دڑائیے تو آپ کو دیوار کے ساتھ خجور کی کچھ خوشک شاخیں پڑی ہوئی دکھائی دیں گی اور اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا برتن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسام مبارک پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ ہی کونے میں وہ برتن پڑے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج متحرات کھانا تناول فرمایا کرتی تھی آپ کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعام کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا عطا فرما اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریہ وزاری میں لگا رہوں ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد و تقوی کا درس دیا اور اس سسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل تو آپ اندازہ لگائیے کہ عرب کے ہر کونے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانع آلیہ میں وہی فقرو فاقع ہوا کرتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن دو وقت بھی آپ نے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس دن گھر کے اندر کھانے کے لیے تھوڑے سے جوہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا چند صرف جوہ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہار رہن رکھی گئی ناظرین یہ تو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعام کا عالم اب آپ اپنی سکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کے اندرونی حصے کے موڈل کا معاینہ تو کر ہی چکے ہیں جس میں آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام فرمایا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات پڑ گئے ابن مسعود سے رہا نہ گیا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرمی کے موسم میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لئے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی روایت کیے گئے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لئے نرم بستر بچھا دیا تھا آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیا جاتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرے لو زندگی کیسی تھی گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کے معاملات کیا تھے اور دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن قائم فرمایا اس سے متعلق بے شمار احادیث روایت ہوئی ہیں انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہمارے علم میں نہیں ہیں چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی شاہیے تو آپ کے گھر کی اندرونی زندگی چونکہ اہلِ بیعتِ اتھار ہی جانتے تھے لہٰذا وہ ہی اس بارے میں بہتر بتا سکتے تھے چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور ان سے پوچھا جائے چنانچہ یہ جب اصحاب گئے تو ازواجِ متحرات اور اہلِ بیعتِ اتھار نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معمولات بلکل ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے یعنی کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو خود کر دیتے گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی خود کر دیتے تھے کوئی جوتا گانٹنا ہوتا تو خود گانٹتے چار پائے سیدھی کرنی ہوتی تو خود کرتے تھے اور کسی کام میں اگر ازواجِ متحرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ان کی مدد فرما دیا کرتے تھے گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری نظرین جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے دوسرے پہلو ہمارے لئے رول موڈل ہیں اسی طرح خاندانی معاملات میں بھی آپ کی زندگی ہمارے لئے مشعلے راہ ہے ہم نے ہر معاملے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی طرز زندگی کی پیروی کرنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ احزاب میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آیا ایک دفعہ چند صحابہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ طیبہ کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا یعنی قرآن الفاظ و عبارت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر تو نظرین یہ اس گھر کا موڈل تھا اور یہ ہے طرز زندگی دو جہانوں کے مالک کی جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس موسیقی